السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم بھائیوں مذہب اسلام میں شہادتین کے اقرار کے بعد صلاة یعنی نماز یہ سب سے اہم ترین فریضہ ہے اور وہ اسلام کا دوسرا رکن عظیم ہے جو ہر بالک مرد عورت پر فرض ہے اور سوائے عورتوں کے خاص ایام کو چھوڑ کر کے انسانی زندگی کے کسی بھی حالت میں ہو چاہے وہ سفر میں ہو حضر میں ہو یا میدان جنگ میں ہو یا امن میں ہو یا صحیح سالم ہو یا بیمار ہو اس کو ہر حال میں نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے کوئی معافی نہیں ہے محترم بھائیوں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا جو اس حساب میں فز گیا اس کا آگے کا راستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا بلکہ اس کے بربادی اور حلا کی اس کا مقدر ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مددثیر کا اندر اشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس گناہ کے سبب جہنم میں ڈالا گیا تو وہ کئی گناہوں کا ذکر کریں گے ان میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ لم نکو من المسلین کہ ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو احادیث صحیحہ کے مطابق صلاح قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں